بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنا تعرف کس طرح کیا ہے؟ قرآن پاک کی پہلی سورت سور فاتحہ جس سے قرآن پاک کی ماں بھی کہا جاتا ہے اس میں اللہ پاک کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو ہم لوگوں نے جب بھی اللہ پاک کو یاد کرنا ہو تو ہمیں اللہ پاک کی سب سے پہلے یہی تعریف ذہن میں آنی چاہیے رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بنائے پھر اسے چلائے اس کی دیکھ بھال کرے اس کو کھلائے پلائے ہر لحاظ سے مطلب بنانا ہی نہیں آگے تک جب تک وہ چیز قائم دائم رہے گی اس کے ساتھ اس کی تمام چیزوں کا بندوبست کرنا یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ پاک کی ہے اسی لئے ہم اللہ پاک کو رب العالمین کہتے ہیں کیونکہ اللہ پاک سارے جہانوں کا ساری کائنات کا رب ہے رحمان الرحیم رحمان اس ذات کو کہتے ہیں رحمان کا لفظ ماں کے رحم سے نکلا ہے اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو کتنے انسان ہیں کتنے جانور ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں ان کی کتنی مائیں ہیں ان سب کی محبت کو بھی اگر اکٹھا کیا جائے لیکن جس نے ان تمام محبتوں کو پیدا کیا اس کے پاس اپنے پاس کتنی محبت ہوگی وہ خود تو دنیا کی تمام جتنی بھی مائیں ہیں آج تک فوت ہو گئی ہیں تمام مخلوقات کی مائیں جو ابھی پیدا ہوں گی ان سب کی محبت اللہ پاک کی محبت تو ان سب سے زیادہ ہے اللہ پاک واقعی اپنے بندے سے بے بہا بہت زیادہ محبت کرتا ہے اللہ پاک کی محبت کی اگر مثال دی جائے تو تھاٹھے مارتا ہوا سمندر بے شک اللہ تعالی عذاب دینے والا ہے اللہ تعالی سزا دینے والا ہے لیکن اللہ پاک نے اس چیز کا اپنا تعرف نہیں کروایا رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت اپنی مخلوق پر ہر وقت برستی رہتی ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہوتی ہے میرے پیارے دوستو اگر اللہ پاک اپنا دھیان ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے برابر بھی کسی چیز سے ہٹا لینا اگر وہ اس کائنات سے ہی اللہ پاک ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے برابر اپنا دھیان ہٹا لے تو یہ کائنات کا پتنی کیا بن جائے گا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے میرے پیارے دوستو اس رب سے جس نے تمام جہانوں کو بنایا تمام انسانوں کو بنایا ستاسی ہزار مخلوقات کو بنایا وہ رب ہمیں دینا تو سمندر چاہتا ہے لیکن ہم پانی کا ایک گلاس مانگتے ہیں ہم بس ایک پیالہ بھرنا چاہتے ہیں میرا رب تو ہمیں ایک پورے کا پورا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر دینا چاہتا ہے پیارے دوستو کسی بزرگ کا کول ہے ہم جب بھی مانگتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں مگر میرا رب جب بھی نوازتا ہے اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے میرے پیارے دوستو یہ قرآن پاک تمام امت کے لیے ہدایت اور سرچشمہ ہے لیکن یہ قرآن لیلت القدر یہ جو آج رات ہوگی اس کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا پیارے دوستو پہلے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں پیارے دوستو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثوابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بنی سرائل میں ایک عابد مجاہد تھا جس نے اللہ پاک کی راہ میں ایک ہزار ماہ تک جہاد میں گزارا وہ دن کو جہاد کیا کرتا اور رات کو اللہ پاک کی عبادت کیا کرتا تھا تو یہ بات سن کر تمام کے تمام صحابہ تاجب میں آگئے صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی ایک ہزار ماہ تک اللہ پاک کی راہ میں جہاد کریں اور عبادت کریں کاش ایسا ریاضت اور عبادت کا موقع ہمیں بھی ملتا میرے پیارے دوستو جب اللہ پاک نے صحابہ کرام کا یہ تاجب سنا تو اللہ پاک نے لیلہ تل قدر کی صورت نازل فرمائی اور تمام مسلمانوں کو تمام امت کو سارے انسانوں کو خوشخبری سنا دی کہ جو شخص اس ایک رات اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے اس سے ہزار مہینوں سے بھی زیادہ کا ثواب ملتا ہے اللہ پاک لیلہ تل قدر میں خود فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے شب قدر فضیلت و برکت اور عجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے میرے پیارے دوستو برابر نہیں ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر عمر کے ساتھ اترتے ہیں یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے میرے پیارے دوستو ہم پرانی امتوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے جن کی ہزار ہزار سال عمر ہوا کرتی تھی اس لئے اللہ پاک نے یہ رات ہمیں دی ہے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں میرے پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے لیلت القدر کا ایک شاندار وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس جس نے یہ وظیفہ کر لیا اس کی زندگی بدل جائے گی کیونکہ آپ نے یہ وظیفہ تو ایک بار کرنا ہے لیکن اس کا اثر ہزار مہینوں سے بھی زیادہ آپ کو ملے گا میرے پیارے دوستو جس جس نے یہ وظیفہ کر لیا سمجھو کہ اس نے سب کچھ ہی پا لیا اللہ پاک دنیا کے تمام خزانے اس کے قدموں میں ڈال دے گا دنیا زلیل و خوار ہو کر اس کے پاس خود چل کر آئے گی تنگ دستی غریبی محتاجی سے اللہ پاک ہمیشہ کے لئے نجات عطا فرما دے گا انشاءاللہ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ پاک اس کی اگر کوئی حاجت ہے اگر اس کی کوئی خواہش ہے اگر اس کا کوئی مقصد ہے اگر وہ کچھ اللہ پاک سے چاہتا ہے تو اے میرے پیارے رب اپنی رحمت کے صدقے اس سے عطا فرما دے اس کی حاجت کو پورا فرما دے بے شک اے میرے پروردگار آپ کی رحمت تو ساتوں آسمانوں زمین اور پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں ہم تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک بلکل ہی چھوٹا سا آسان سا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو آپ جھولی اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے آپ لوگ دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کی کوئی تمنا باقی نہ رہے گی اللہ پاک ہرے کو پوری فرما دے گا پیارے دوستو آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے آپ لوگ نوٹ فرما لیں یہ ایک تسبیح کا عمل ہے آپ نے تینتیس مرتبہ ایک چیز پڑھنی ہے تینتیس مرتبہ دوسری چیز اور تینتیس مرتبہ تیسری چیز تو یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کو لیلہ تل قدر میں آج کی رات شب قدر میں یہ وظیفہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تو آپ اس سے بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ نے اس ایک تسبیح کی تعداد کو سات سے ملٹیپلائے کر دینا ہے مطلب سات گناہ زیادہ مطلب کہ آپ نے سات تسبیحات پڑھنی ہوں گی پیارے دوستو تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح بچہ روتا ہے اور وہ پکارتا ہے تو اس کی ماں فوراں بھاگی چلی آتی ہے لیکن جب کوئی بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ پاک کی محبت تو ستر ماں سے بھی زیادہ ہے تو وہ اللہ پاک بھی اس بندے کی جو حاجد ہوتی ہے جو تمنا ہوتی ہے اللہ پاک فوراں پوری فرما دیتا ہے لیکن ہمیں یقین بھی اسی طرح ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے جس طرح ایک بچے کو اپنی ماں پر ہوتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ایک تسبیح سے اللہ پاک آپ کی قسمت کو ہی پھیر دے گا جو آپ کی تقدیر میں نہیں بھی لکھا ہوا اللہ پاک وہ بھی آپ کو عطا کرے گا پیارے دوستو آپ لوگوں نے شب قدر میں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر تراوی پڑھ کر کسی سائیڈ پر کونے پر ہو کے بیٹھ جانا ہے سب سے الگ تھلگ ہو کر پھر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے یک سوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت کو محسوس کرنا ہے اللہ پاک کی محبت کو محسوس کرنا ہے انشاءاللہ یہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے دس منٹ پندرہ منٹ بھی نہیں لگیں گے لیکن پھر آپ کی جو قسمت بدلے گی پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے پیارے دوستو نوٹ کر لیں کہ آپ نے تسبیح کیس طرح پڑھنی ہے آپ نے تسبیح میں جو پہلے تینتیس دانے ہوتے ہیں آپ نے تینتیس مرتبہ سور قدر پڑھنی ہے دوسرے تینتیس دانوں پر آپ نے سور طوبہ کی ایک سو انتیس نمبر اس آیت کو پڑھنا ہے اور آخری کے تینتیس دانوں پر آپ نے دعا کنوت پڑھنی ہے جو ہم عیشہ میں وطر میں پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ پاک حضور اپنی حاجت پیش کرنی ہے تینتیس مرتبہ پہلے دانوں پر آپ نے سور قدر پڑھنی ہے دوسرے تینتیس دانوں پر آپ نے سور طوبہ کی آیت نمبر ایک سو انتیس پڑھنی ہے اس کے بعد جو تینتیس دانے ہیں اس پر آپ نے دعا کنوت پڑھنی ہے جب آپ لوگ یہ وظیفہ پورا کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا آپ نے وظیفہ کر لیا پھر اس کو اللہ پاکے حوالے کر دیں پھر اس چیز کے بارے میں دوبارہ نہ سوچیں کہ میرا کام کیوں نہیں ہوا کیسے نہیں ہوا جب ہم بار بار اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے اندر جلد بازی اور نیگٹیو انرجیز پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ وظیفہ کام نہیں کرتا جب آپ لوگوں نے یہ ایک بار وظیفہ کر لیا اللہ پاک سے دعا مانگ کر اللہ پاک کے آگے اپنی حاجت پیش کر کے پھر آپ اس چیز کے بارے میں دوبارہ نہ سوچیں اس کو اللہ پاک کے حوالے کر دیں پھر دیکھنا اللہ پاک کی طرف سے پھر غیب سے جو کام ہوگا آپ کی تقدیر ہی بدل جائے گی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام جائزہ حاجات کو قبول فرمائے اور جتنے بھی ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک انگر ان کی کوئی بھی تمنہ ہے ان کے دل میں کوئی خواہش ہے تو اللہ پاک ان کی اس خواہش کو پوری فرما دے اپنی رحمت کے صدقے اپنی خدائی کے صدقے اپنی قدرت کے صدقے آمین اپنی قدرت کے صدقے